موسیقی 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 اسلام علیکم ویلکم بیشریز موم کچن کیسے ہیں؟ آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے؟ تو آج میں اپنی کچنیں بنا رہی ہوں کچھے آم کا مربع جنہی آپ اسے آم کا مربع بول سکتے ہیں تو اسی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے دیکھیں ایک کلو کے قریب لی ہے کچھے آم جسے میں نے اچھے سے واش کرکی اس طرح سے ایک بول میں پانی میں ڈپ کر دیا ہے تو ڈپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آم کی جتنی بھی گرمہ اٹھ ہوگی یا آم کا جو یہ کہتے ہیں تاثیر گرم ہوتی ہے تو اس سے یہ چیز ختم ہو جائے گی تو اسے مجھے بھگوئے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب اسے نکال کے تو میں اسے کٹ کر لیتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز شیئر اس موم کیچن کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو فیملی اور فرنڈ میں شیئر کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز آپ تھمز اپ دے تو اس طرح سے دیکھیں آپ نے ساری جتنے بھی آپ کے پاس کچھے آمیں ان کا چھلکہ اتار لینا ہے تو اس کا چھلکہ اتار کے پھر اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ایک کا چھلکہ اتار لیا ہے اب اسے ہم لوگ اس طرح سے کٹ لیں گے بس گھٹھلی کو نہیں لیں گے باقی سارا ہم لوگوں نے اسے اچھے سے کٹ لینا ہے گھٹھلی کو ڈسکارٹ کر دیں گے تو اس طرح سے آپ رفلی سے چھوپ کر لیں تو ساری چھوپ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے کیریوں کی کچھے آموں کی کٹنگ کر لیا آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے رفلی چھوپ کر لیا آپ لمبے سلائسیز میں بھی اسے کٹ سکتے ہیں تو نیکس پروسس کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں ہم لوگ تقریباً اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس میں ہماری کیریوں سارے ڈپ ہو جائیں اور سوفٹ ہو جائیں اور اس میں اب میں کیریوں کو ڈال دوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں اس طرح سے اچھے سے مکس کر کے تو اسے کور کر دیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے کہ یہ ایٹی پرسنٹ ٹیڈر ہو جائے تو تقریباً پانچ منٹ ہو چکے اسے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سمال پیسیز میں یہ کیریوں کٹ کی تھی تو مجھے لگ رہا ہے یہ سوفٹ ہو چکی ہیں چیک کر لیتے ہیں ہاں جی تو یہ سوفٹ ہو چکی ہیں اب اسے سٹین کر لیں گے ویورز یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کیری کے پانی کو یعنی جس میں میں نے اسے وائل کیا وہ چھان لیے اسے بھی ڈسکارڈ نہیں کریں گے نیکسٹ آگے جاک کے بتاؤں گے یہ کہاں پہ یوز ہوگا اور یہ دیکھیں کیریوں جو تقریباً سوفٹ ہو چکی ہیں اسے اسی طرح میں نے پین میں ڈال دیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیریوں میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب لی تھی تو جس میں سے گھٹھلی اور چھلکا نکل گیا تو باقی تقریباً یہ آدھا کلو بچی ہیں میرے پاس وائل کرنے کے بعد اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک باول میں تقریباً ہاف کیجی کے قریب ہی لی ہے چینی آپ چاہیں تو تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں مٹھا برابر کا ہو تب ہی اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ بہت میڈیم سے لو فلیم ہم لوگوں نے کر دینا ہائی فلیم نہیں کرنا میں نے فلیم کو تھوڑا ہائے کر دی ہے اور اب اس سٹیج پہ ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے یہ میں نے دارچینی کی دو سٹکس لیئے ہیں اور دو میں نے سبز علائچی لیئے ہیں جس کا میں نے چھلکا نکال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ مکس کر دیں گے میرے پاس یہاں پہ چاروں مغز ہیں میں یہ ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں یوز کر رہی ہوں کشمش تھوڑی سی آپ اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں کشمش کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ڈسٹ وغیرہ اس میں نکل جائے گی اب فلیم کو کر دینا ہے ہائی پہلے بھی ہائی تھا تو اب اس میں تھوڑا سا ملک ڈالیں گے فوڈ کلر اپشنل ہے لیکن اس سے خوبصورتی ذرا بڑھ جائے گی تو اسے مکس کریں گے تو یہ جو آم کا مربع ہے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے ویسے بھی آم جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہے آپ اس کی جیم بنا سکتے ہیں ملک شیک بنائیں مربع بنائیں تو یہ بہت زبردست ہے کھانے میں اب اس سے اور پکائیں گے تب تک اس کی ایک تار نہ بن جائے دو چھٹکی کے قریب میں اس میں کلونجی ڈال دوں گی خوشبو اور فلیور کے لیے اب اس فلیم کو ہائی اس لیے کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا شیرہ ہے یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جیے بھی یہ گاڑا نہیں ہوا ہے تو آم کا مربع میں نے ریڈی کر لیا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کس قدر پیاری روک آئی ہے اگر آپ اسے پراتھے کے ساتھ سرف کریں بچوں کو ناشتے میں دیں یا ویسے ہی تپہر کے کھانے میں بطور اسے آپ ڈیزرٹ کے رکھیں تب بھی یہ بہت ٹیسٹی لگے گا تو یہ دیکھیں آپ نے اسے محفوظ کرنا ہے تو کوئی بھی آپ کنٹینر لے سکتے ہیں شیشے کا جس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے اچھے سی اسے خوشک کرنا ہے اور جس چمچ کے ساتھ آپ اس مربع کو نکال رہے ہیں وہ بھی خوشک ہونا چاہیے اور جتنا آپ نے کھانا ہے آپ اتنا ہی کنٹینر سے نکال لیں تو تب یہ لانگ ٹرم کے لئے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یہ والا جو پانی تھا ہم اسے بلکل بھی ویسٹ نہیں کریں گے کیری جس میں ہم لوگوں نے بوائل کی تھی اس میں میں تقریباً ہسپے ضرورت آپ چینی ڈال لیں تو گرمیوں میں یہ بہت ہی فرد بکش ہے اور آپ کی جو بھی گرمی جسم میں ہوئی ہے اس کو یہ اٹھائے گا تو اس میں چینی کو مکس کر کے اسے آپ شربت بنائیں تو دیکھیں جی میں نے ڈال دی ہے برف گلاسز میں اور یہ کیری کا تھنڈا تھنڈا گرمیوں میں شربت جو آپ کے جسم کے لئے بہت ضروری ہے میدی کی تضاپیت گرمی کو اٹھائے گا کیونکہ ہم لوگوں نے ان کیریوں کو پہلے پانی میں ڈپ کیا تھا ایک گھنٹہ جس سے اس کی وہ جو آم کی گرم تاثیر ہوتی ہے وہ نکل چکی تھی تو یہ دیکھیں ساتھ میں ہمارا شربت تیار ہو چکے الحمدللہ تو یہ دیکھیں جی آم کا مربع گھر میں تیار کیا ہے صاف سترا بازار سے کئی گناہ اچھا اور یہ کوئک ریسپی آپ نے اس ریسپی کو فالو کرنا ہے اور دیکھیں ساتھ میں میں نے بنا لیا ہے یہ کیری کا شربت بہت ہی یہ آسان سی ریسپی ہے تو آپ نے شیریز موم پیچن کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیوز کو فیملی فرنٹ میں شیئر کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تھمز اپ دے سجیشن بھی دے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اجازہ چاہتے ہوں لافیر